احلوبائیت ایک زمین کے ٹکڑے پہ لڑ پڑتے ہیں عجیب عجیب واقعات کے بھتیجے نے چچا کو مار دیا پھوپیوں کو مار دیا بیٹے نے باپ کو مار دیا روبے ذات بھی ہے پلس میں کنٹرول بھی نہیں ہے یعنی دونوں بری صفات ہیں ایک تو ذات کی محبت نہیں نکل رہی دوسرا میرے اندر اپنے ایموشنز پر کنٹرول بھی نہیں ہے غسرے پر کنٹرول یہ فوراں میں جذبات میں آ جاتا ہوں اس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو فرمائے مومن کیا ہوتا ہے حلیم ہوتا ہے میں نے کئی سال پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آیت اللہ تمہار خمینی صاحب کے کلاس فیلو بیوی ان کے ساتھ بڑی بہترامی کرتی تھی بھائی غصے میں آتا تھا کہ بھائی میری بیوی ایسی ہو تمہیں طلاق دے دو آپ کو غیرت نہیں آتی آپ کو غصہ نہیں آتا ہم گھر میں آتے ہیں آپ کی بے عزتی کرتی ہے تو یہ کہتے تھے بھائی دیکھو رسول کا فرمانے جو صبر کرتا ہے یہ ایمان کا عدہ عزت ہے میں صبر کر رہا ہوں اسے سمجھا رہا ہوں اللہ اسے ہدایت دے گا ایک دن خمینی صاحب اس کے گھر میں تشریف لے گئے چھوٹا سا گھر تھا کچن میں پردہ لگا ہوا تھا بیوی کو کہا کہ چائے بناو علماء ہیں اب بیوی کو بھی موشنز میں کنٹرول نہیں چاہا کہ تم نے نوکرانی رکھی ہوئی جب دیکھو چائے بناو دوست آئے ہیں اتنا ہے تو نوکرانی لا کے رکھ دو میں چائے نہیں بناتی آو خود بناو اب تو اس کا بھائی غصے میں لال پیلا ہوگا اس نے تو مہمانوں کے سامنے بھی بھائی کی عزت نہیں کی بیچارہ خود اٹھا چائے لے گئے بلکل کوئی غصہ نہیں آیا اس کو چائے اٹھائی اور آکرمہ خمینی کے سامنے رکھی جب سارے چلے گئے تو بھائی نے کہا بھائی آج تو حد ہو گئی اب تو اسے طلاق دے ہی کہا پہلے یہ بتاؤ تجھے غصہ کیوں نہیں آتا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتے اتنی تیری بیزتی ہو رہی ہے اور تجھے غصہ نہیں آرہا کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تیرا عقیدہ اور ہے میرا اور ہے تیرا عقیدہ یہ ہے اگر کوئی برا بلا کہے تو میری عزت چلی گئی میرا عقیدہ یہ نہیں ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی تیرے ساتھ اگر اپنا حصہ کرے اور اگر تو اس پہ صبر کرے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے تو ہمارے استاد کے رہے تھے مومنوں میں ایک سادھا سا مومن تھا اٹھ کیا ہے کہ مولانا میری بیوی تو بہت اچھی ہے تو میرا آدھا ایمان کیا ہوگا مجھے تو کچھ بھی نہیں کہتی تو اس نے کہا کہ مولا کا فرمان اگر بیوی اچھی ہو تو پھر شکر بھی کیا کرو یہ بھی ایمان کا آدھا حصہ ہے تو صفتِ حلم اگر کسی کا اندر نہیں ہے فوراں غصے میں آ جائے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر پائے اس کا مطلب یہ بھی اہل وید کے راستے پہ چلنے کی صلاحیت نہیں رہتے تمام تر مراتب اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں انسان کی زندگی یہاں سے وہاں ہو جاتی ہے